ساتوی چیز جو فتنوں کے دور میں کرنا چاہیے وہ کیا ہے وہ ہے تخوہ اختیار کرنا تخوہ تو معنی یہ ہے کہ توحید کی راہ پر سچائی کی راہ پر عمل کی راہ پر جو شریف نے بتا اس راہ پر چلنا اور برائی سے چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا چھپے ہو اجتناب کرنا گناہ اور معاصیت سے اپنے آپ کو دور رکھنا تخوہ کیا ہے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے عذاب سے در کی وجہ سے اس کی اور اس کے رسول کی فرمرداری کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے گناہ اور معاصیت سے اپنے دامنوں کو بچائے یہ تخوہ ہے اور تخوہ کی کیا سمرات ہوتے ہیں کیا نتیجہ ہوتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں اب اندازہ میں لگا سکتے ہیں اندازہ میں لگا سکتے ہیں ایک واقعہ آتا ہے اور اس نے جو فتنہ اور فساد مچایا اگر آپ کو یہ آزمائش کا دور فتنوں کا دور مسلمانوں کے دیکھنا ہے تو اصدر مقتصر تاریخ پڑی ہے سلطنت کے اندر جب اس نے فتنہ مچایا اور وہاں جو خلافت تھی اس کو جب ختم کیا ابھی اباسیوں کی خلافت ابھی ختم ہونا باقی ہے چنگیز خان گھوسا ان کا تاریخہ پاپولیشن اور ماسس کو کنٹرول کرنے کا دنیا کے سب سے بربر اور سب سے جاہل اور سب سے زیادہ سنگین سب سے زیادہ خوکار سب سے زیادہ خوریس تاریخہ تھا وہ انسانی آبادیوں کو ختم کرنے ایک تاریخہ سمجھتے تھے صرف صرف تاریخ پڑھا چنگیز خان جب زندہ تھا اٹھرہ لاکھ آبادی اس نے مارا صرف یہ تاریخہ پڑھ یہ تاریخہ کیا فتنہ ہوگا یہ آج جو دور سے ہم گزر رہے کوئی بہت بڑا دور نہیں سبخ لینے کے لیے دور گزر چکے ہیں بغداد کا حال انہوں نے کیا کیا خالی وہ دیکھ لیا دس لاکھ لوگ بغداد میں جب گستے تھے انہوں نے مارا بارہ سو اٹھاون دس لاکھ کا پوپلیشن یہ آج بڑے بڑے شہروں کی پوپلیشن کاؤنٹ ہوتی کی بڑے شہر مانے جاتے ہندوستان کے جس نے ہمارا شہر ورمگاد بھی آتا ہے ون ملین سے زیادہ اس کی دوہزار گیارہ کے حساب سے آبادی تھی سمجھ رہا ون ملین دس لاکھ لوگوں کو ختم کیا گیا ندیوں کے پانی لال اور کالے بہتے تھے لال خون کے وجہ سے اور کالے جو کتابوں کی سیاہی انہوں نے بھائی پھیکی پہ ندیوں میں لے جا کر کیونکہ جلائیں گے تو کب تک جلائیں گے لائبروڈیشن پھیک دو پانی سے بھائے جائے سمجھ رہا ہے باگر ہو چکا ہے تاریخ نے یہ سب دیکھا ہے تقویٰ ایک مومن کا تقویٰ وہاں کام آتا ہے تقویٰ وہ ہتیار ایک مومن کا جو سب سے مشکل وقتوں میں بھی اس کو نکال دیتا ہے وہ مشکل وقت اگر اس کے لئے آزمائش ہے تو اس سے بھی نکال دیتا ہے اور وہ مشکل وقت اگر عذاب بھی ہو تقویٰ اختیار کر لیا ہے تو نکل جاتا ہے یہ دونوں میں کام آتا ہے یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا وَمِيَتَّقِ اللَّهَ يَجَلَّهُ مَخْرَجَا جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو نکلنا آسان کرتا ہے يَجَلَّهُ مَخْرَجَا نکلنا آسان کرتا ہے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوں گا تقویٰ کے سمرات تو دیکھئے آپ ہر مشکل ہر دکھ ہر پریشانی ہر مصیبت ہر بیماری سے نکلنے کا طریقہ تقویٰ ہے يَجَلَّهُ مَخْرَجَا ہر جگہ سے اللہ نکال لیتا ہے وَيَرْزُقُوا وَيَرْزُقُوا اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوں گا دنیا کی مصیبت سے نکلنا ایک دنیا کا فائدہ ہے اور روزی کا ملنا دوسرا دنیا کا فائدہ ہے یہی تو چاہیے انسان کو مصیبت سے پاک زندگی تکلیف سے بری زندگی اور اچھا رسخ دونوں ملتا ہے تقویٰ تقویٰ کے تو کئی سمراتیں بھائی میں رکھ بھی نہیں سکتا ہوں اتنے سمراتیں اب یہ ایک آدمی تقویٰ والا بھی ہو ایک آدمی بھی یاد رکی تکا تو میں نے جا واقعہ چھوڑا تھا ہو ہنگیز خان کا اس تو پوتا تھا ایک انسان جو اس کے زمانے میں ایک دیندار تقویٰ والا انسان تھا وہ ایک ہشار دانا شخص تھے اللہ کا تقویٰ رکھنے والا انسان تھا پھر انہوں نے اس کو ایمان کی دعوت دی گئی وہ اسلام لائے اور پھر مسلم خلافت پھر چلی اور یہی ترک منگول نسل کے لوگ جو مسلمانوں کو مار کے ان کے سروں کے بڑے بڑے مینار بناتے تھے یہ غازی کہلائے غازی مطلب یہ جو اسلام کے لئے لڑتا ہے اس طرح پہ غازی اللہ کے لئے لڑتا ہے حق کے لئے لڑتا ہے غازی کہلائے اور پھر یہ پورے یورپ میں پھیلے اور پورے یورپ کی حکومت چاہے عثمانی خلافت ہوں جو انیس سو چوبیس میں قتم ہوئی کیونکہ تیروی صدی سے شروع ہوئی یا دیگر جتنے بھی ہو سلجوگ تھے یہ بھی ترک تھے یہ خود آتاری لوگ یہ بھی ترک منگول نسل کے تھے عثمانی خلافت یہ بھی ترک منگول نسل کے تھی اور دنیا کی سب سے جنگیو خوابوں میں سے خواب میں یاد رکھا ہے ترک منگول نسل بولتا ہے تو کسی زمانے میں یہ چونکہ اپنے گھوڑوں کو چراغاں کے حساب سے دھوماتے تھے منگولیہ سے لے کر تو فرانس تک جاتے تھے یہ لوگ اس لئے ترک منگول نسل بولتا ہے یہ لوگ جب رک گئے ترکی میں تو ترک کہلائے منگول میں تو منگول کہلائے لیکن ان کا مکچر ہے ترک منگول یاد رکھا سمجھ رہا تو دنیا کی سب سے جنگیو خوابوں تو یاد رکھئے تخوا تخوا وہ کمال دکھاتا ہے تخوا وہ نتیجے دکھاتا ہے تخوا وہ ریزلٹس لاتا ہے جو کوئی اور چیز نہیں لاتے تو ہمیں دنیا میں کوششیں کرنا ہے میں انکار نہیں کروں تخوا بیس ہو اس کے بیس چھوڑ کے امارتیں کھڑے کریں گی نا تو یہ کالم کتنے بھی مضبوط ہو یہ امارتیں کتنے بھی مضبوط دکھیں کتنے بھی خوبصورت ہو ایک آنگی ایک ہوا ایک طوفان میں ڈھل کی گر جائیں گی تخوا وہ بیس ہے امارتیں ہڑ بھی جائیں نا تخوا اگر وہ بنیاد ہو امارتیں کھڑی ہو جائیں گی اور تاریخ نے یہ دیکھا بہرحال ساتوہ کام کرنا تخوا آٹوہ کام کرنا السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا